اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الجاسیت مکیہ اب یہاں سے سورة جاسیہ شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ سورة مکیہ کے اندر نازل ہوئی ہے حامیب اس کا ترجمہ صرف اللہ کو معلوم ہے تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیب یہ کتاب جو اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو صاحب اقتدار اور حکمت کا بھی مالک ہے العزیز کی معنیاتیں بہت زیادہ صاحب اقتدار اقتدار کے معنیاتیں ہر چیز کی حکومت انہی کی حد میں ہے اور الحکیم یعنی حکمت کے مالک جو ہے صاحب حکمت اللہ تعالی ہی ہے اب آگے کہہ رہے ہیں بے شک حقیقت یہ ہے کہ آسمان اور زمین لآیات للمؤمنین ماننے والوں کے لئے ایمان لانے والوں کے لئے بہت بڑی نشانیاں ہیں ہے کہ نہیں جن کو ماننا ہو جن کو ایمان لانا ہو ان کے لئے یہ آسمان ہی کافی ہے کہ ایک کاغذ کو جو ہے ایک کاغذ کو ہوا میں رکھی وہ نیچے گر جائے گا گرے گا کی نہیں گرے گا جب تک اس کو سہارا نہ ملے یہ آسمان دیکھئے سات آسمان بغیر ستون کھمبے کے ہیں اللہ نے اس کو جو ہے قائم رکھا ہے اسی میں اگر انسان سوچئے غور و فکر کرے تو ہو سکتا وہ ایمان میں داخل ہو جائے اب یہ پچھلے دنوں کی بات ہے پچھلے مہینے میں شاید امریکہ کے ایک یوٹیوبر جو ہیں بہت بار یوٹیوبر ہیں ان کا یوٹیوبر بہت نام ہے سین کو کچھ ایسے نام ہے فیلحال میں وہ اسلام قبول کیا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہے عمرہ کیا ہے تو اللہ تعالی جو ہے جو شخص ایمان کے تعلیب ہوتا جو جس کے دل کے اندر ایمان کی خواہش ہوتی ہے تو وہ ایک دو نشانیاں دیکھ کے ہی ایمان لی آتا ہے اللہ نے آسمان کو کیسے قائم کیا ہوا کس طرح سے رکھے ہوا تو یہ اللہ تعالی کہا رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آسمان اور ارض اور زمین یہ دونوں چیزیں جو ہیں ماننے والوں کے لئے جو انہوں نے ایمان لانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے بہت ہی بھاری اور زبدس نشانیاں ہیں اسی زمین کو دیکھ لیجئے اللہ نے اس زمین کو جو ہے پانی پر رکھے ہوا ہے لیکن کس طرح سے قائم ہے دائم ہے اس پہ ہم لوگ گھر بنا رہے ہیں آسان آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی بزار رہے ہیں ہے کی نہیں جبکہ پانی پر کوئی بھی چیز جلدی ٹکتا نہیں ہے ہلنے لگتا ہے ڈر لگتا ہے کب کیا ہو جائے لیکن اسی زمین کے نیچے سے ہم لوگ پانی بھی کھینچ رہے ہیں پانی بھی لے رہے ہیں پانی بھی پی رہے ہیں سب اسے کام کے لئے رہے ہیں تو اسی میں انسان اگر سوچے غور و فکر کرے تو انسان ایمان لے کے آ سکتا ہے جو لوگ ایمان والے ہیں ان کی ایمان میں اور اضافہ ہوگا سوچے کہ اللہ نے کس طرح سے زمین کو اور آسمان کو بنایا ہے کیسے بنایا ہے کس طرح سے قائم دائم ہے تو ایمان والوں میں کہ اس میں کیا ہوگا اور ایمان میں اضافہ ہوگا اور اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اللہ کی محبت پیدا ہوگی اب آگے کہہ رہے ہیں وَفِی خَلْقِكُمْ تمہاری پیدائش میں خود ایک نشانی ہے ہے کی نہیں ایک منی کے قطرہ ہم لوگ منی کے قطرہ سے ہم لوگ یہاں نکلے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہی منی کے قطرہ اگر زمین پر گر جائے ایک کرتے میں لگ جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے کپرہ جو ہے گندہ ہو جاتا اس کو دھولتے ہیں کتنا گندہ پانی ہے اتنی اس سے گھین آتی ہے بدو اتنی خراب آتی ہے اس سے لیکن اسی منی کے قطرہ سے ہم حراب بیٹھے ہیں یہاں کیسے اللہ تعالیٰ اس کو بنا رہا ہے تو یہ بھی ایک کیا ہے ایک نشانی ہے وہی کہہ رہے ہیں وَفِی خَلْقِكُمْ تمہاری پیدائش خود تمہاری نشانی ہے تم خود سوچو کہ ایک منی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ آنکھ کیسے بنا دیا کان کیسے بنا دیا ناک کیسے بنا دیا زبان کیسے بنا دیا ماں روٹی کھا رہی ہے اس سے جو ہے دماغ بن رہا ہے جسم بن رہا ہے ساکھ کھا رہی ہے گوشت کھا رہی ہے دودھ جو ہے پی رہی ہے انہی سب چیزوں سے ہمارا پورا جسم تیار ہو رہا ہے اللہ اور ہر چیز صحیح صحیح جگہ پہ لگا ہے ہلکا سے بیدھ ہے ادھر نہیں یہ سب کون کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَفِي خَلْقِكُمْ تمہاری پیدائش میں خود ایک نشانی ہے اب آگے کہہ رہے ہیں وَمَا يَبُسُ مِنْ دَعْبَتِنْ اور وہ اللہ جس نے زمین میں بہت سارے جانور کو فیلا دیا ہے دیکھئے کہاں کہاں ایسے ایسے جانور ہیں اپنی ہندوستان کے اندر جانور الگ ہیں اور امریکہ افغانستان وہاں کے جنگلوں میں دیکھئے الگ جانور ہیں تو ہر ہر ملک میں الگ الگ جانور کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے فیلا دیا ہے اب آگے کہہ رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں بہت ہی ضبطت نشانی ہے جو یقین کرے مانے ہے گی نہیں پہلے تو جو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے بارے ہیں بتلایا پھر یہ نسان کی خود پیدائش کے بارے میں بتلایا پھر یہ کہا کہ ہم نے زمین میں ہر طرح کے جانور کو فیلا دیا ہے ایسے ایسے جانور پرندے آپ کو دکھیں گے آپ سوچ کے حران ہو جائیں گے کہ اس طرح کی پرندے بھی ہوتے ہیں دنیا کے اندر ایسے ایسے جانور بھی ہوتے ہیں تو یہ سب کون کیا ہے یہ سب اللہ نے کیا اب آگے کہہ رہے ہیں کہ آگے اگلی نشانی بتلا رہا ہے رات اور دن کا آنے جانے یہ کون کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے ہمارے بس میں نہیں ہے ہمارا آپ چاہیں گے بھی تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ واختلاف اللیل والنہار رات کا آنا پھر جو ہے دن کا جو آنا پھر رات گزرتی ہے تو صبح ہوتی ہے پھر دن والن انسان کام کرتا ہے مثلا مزدوری کرتا ہے کام پہ نکلتا ہے آفس نکلتا ہے اسکول نکلتا ہے بچے لو اسکول جا رہے ہیں سب دن میں کام ہو رہا ہے جہاں شام ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھر میں پہنچ گئے یہ اللہ نے کیسا نظام چلے ہیں اب آگے کہہ رہے ہیں اب یہ دیکھو کہ اللہ نے آسمان سے رزق کا ایک ذریعہ بنایا ہے کیا ہے آسمان سے ایک رزق کا ذریعہ بنایا ہے کیسے کہ جب بارش ہوتی ہے اس بارش کے ذریعے سے غلہ جو ہے ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے غلہ ہوتا ہے تو اس آسمان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں رزق کو برسا رہے ہیں رزق کو نازل کر رہے ہیں ہے کی نہیں اب آگے کہہ رہے ہیں فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو زمین مردہ رہتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کر دیتا ہے بارش ہوتی ہے اس بارش کے ذریعے سے مردہ زمین رہتی ہے پھٹی رہتی ہے زمین بارش ہوتی ہے پھر جو زندہ ہو جاتی ہے اب آگے کہہ رہے ہیں وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ ان میں ہوا ہواوں کو بھی ایک اللہ تعالیٰ نظام چلائے ہوا کا اگر ہوا نہ چلے تو انسان جو سمجھے دم گھٹ کے مل جائے اللہ نے نظام چلائے ہوا کا اسی ہوا کے ذریعے سے سمجھے کہ ٹاور موالکہ کتنے کتنے اکسیجن چلنا ہم سانس لے رہے ہیں یہ اللہ نے کیا نظام چلائے ہے دیکھیں پھر آگے کہہ رہے ہیں آیات اللقومی یعقلون اس میں بھی نشانی ہیں ان لوگوں کے لئے جو لوگ اقل مند ہیں ماننے والے ہیں یقین کرنے والے ہیں اتنی ساری نشانیاں اب آگے کہہ رہے ہیں یہ وہی کتاب کی آیتیں ہیں تلاوتیں ہیں جو تم کو ہم ٹھیک ٹھیک تلاوت کر کے سنا رہے ہیں یعنی اس قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ ان سے کہیے کہ یہی تو قرآن کی کتاب ہے جس کی آیت ہم تمہارے سامنے اس کی تلاوت کر کے تم کو سنا رہے ہیں اور اس میں ذرہ برابر بھی غلطی نہیں ہے بِالحقِ ٹھیک ٹھیک کیا ہے اِذن بلکل ٹھیک ٹھیک اب آگے کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعَدَ اللَّهِ وَآیَاتِهِ يُؤْمِنُونَ اب بطلاؤں کے اس قرآن کے علاوہ اور اللہ کی بات کے علاوہ کون سی بات ہوگی جس پر یعنی ایمان لائیں گے ہے کہ نہیں قرآن اتنی مقدس کتاب قرآن جیسی کتاب اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اللہ کی باتیں بطلائے جا رہی ہیں اب اس سے بھر کر کوئی کتاب ہو سکتی ہے اس سے اچھا کوئی کلام ہو سکتا اللہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کے باوجود بھی یہ لوہ کیا ہے ایمان نہیں لائے کیا ہے اس کے باوجود بھی یہ لوہ ایمان نہیں لائے اب آگے کہہ رہے ہیں بُوَيُلُّ لِكُلِّ اَفَّاقٍ اَسْيِم بُرَا ہُو حَلَاقُ وَبَرْبَادُ ایسے لوگ جو جھوٹے گنہگار لوگ ہیں یعنی جھوٹے ہو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ حلاق و برباد ہو جائیں ان کے مقدر میں حلاقت ہو کہ جو افاقن کہ افاقن کے معنی آتے ہیں کہ جو ہے جھوٹے گنے گا اور عصیم ان کے معنی آتے ہیں گنے گار افاقن یعنی اس میں تفضیر کا حصہ ہے بہت زیادہ جھوٹا اور عصیم ان کے معنی گنے گار اب آگے کہہ رہے ہیں اب یہ دیکھو کہ اللہ کی آیتیں ان کے سامنے سنائی جا رہی ہے کیا ہے اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے ان کو سنائی جا رہی ہے لیکن کیا ہے تکبر میں گھمن میں جو ہے اپنے کفر پر ڈٹا ہوا ہے زد پر ہے چلو ہوتے ہیں کہ آپ کی بات غور سے سنے گا بھی لیکن اندر اندر من میں رہے گئے بولنے دیتے ہیں بول اللہ لیکن اپنی بات پر ڈٹا ہوا زدی پر کہنا ہم بات مانیں گے نہیں ہم جائیں گے نہیں مسجد کیا کر لیے تو وہی کہا رہے ہیں کہ یسمعو آیات اللہ اللہ کی آیتیں ان کو سنایا جا رہا ہے تلاوت کر کے ان کو سنایا جا رہا ہے لیکن سم یسر مستقبرا گھمن میں تکبر میں جو اپنے کفر پر ڈٹا ہوا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے قرآن کی آیتوں کو سنا ہی نہیں ہے کیا ہے کچھ لوگوں کو بات کہیے تو گھر سے سنے گا ایسا لگتا ہے کہ سن رہا ہے لیکن اپنے زد پر گھمن تکبر میں لگتا ہے کہ کچھ سنا ہی نہیں ہے کال لم یسمعہ اب آگے کہا رہے ہیں فبشرہ بیعذاب علیم تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے کیا ہے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے جی تو اتنے سارے آیت میں سمجھے کہ اللہ تعالی اپنی ایک نشانیاں اور توحید کے بارے میں بتلا رہے تھے ہم لوگ بھی اکیلے میں بیٹھ کے غور و فکر کریں سوچیں ہیں تو اس میں کیا ہوگا ہماری ایمان میں اضافہ ہوگا اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت سے اللہ تعالی نہیں ملتا ہے لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہے بہت اچھی بات مفتی ترقی صاحب اس میں لکھے ہیں کہ دنیا کی محبت سے نہ آپ کو اللہ ملے گا نہ آخرت ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن اللہ کی اگر محبت اس دل کی اندر ہوگی تو آپ کو دنیا بھی ملے گا آخرت بھی ملے گا اس لئے قرآن نے کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پہلے دنیا کو کہا کہ یا اللہ ہمارے دنیا کو اچھا کر دیجئے خوب پیسہ دیجئے خوب مال و دولت دیجئے بعد میں کہا کہ وفی الاخرتی حسنہ آخرت کو ہمارا بھی اچھا کر دیجئے تو اس دل کی اندر پہلے اللہ کی محبت ہوگی تو دونوں جیز مل جائے گی اگر دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی دنیا کی محبت ہوگی نہ اللہ ملے گا نہ دنیا ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا نہ آخرت ملے گا کہاں بھی ہمارا حصہ نہیں ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی تحفیر نصیف فرمائے